موسیقی اسلام علیکم گیم بریک میں خوش آمدید ناظرین بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ سکی ہے اور ائرپورٹ پر پی سی بی حکام کی جانب سے مہمان اوفیشلز اور کرکٹرز کا پورتہ پاک استقبال کیا گیا ان کو گلدستے پیش کیے گئے طویل عرصہ انکار اور اقرار کے بعد بلا کر بنگلہ دیشی کرکٹر نے پاکستانی سرزمین پر قدم جمع دیئے ہیں آپ کو بتائیں کہ بودھ کی شب مہمان کرکٹرز اوفیشلز اور سیکیورٹی اوفیشلز وہ چارٹر تیارے کے تھو لاہور پہنچے علامہ ائرپورٹ پر جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا جس کے بعد انہیں بولٹ پوف بس کے ذریعے کوٹل روانہ کیا گیا اور اس موقع پر سیکیورٹی کے ادارے پولیس اور رینجرز کی گاریاں بھی ان کے ساتھ تھیں روڈ پر جو پہرا تھا پولیس کا وہ انتہائی سخت تھا عام شہریوں کے لیے جو ٹریفک تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو آفیسرز تھے پولیس کے وہ روڈ پر گشت کرتے رہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیتے رہے ہوتل پہنچنے پر بنگلہ دیشی کرکٹرز کا ہوتل انتظامیہ کی جانب سے برتفاق استقبال کیا گیا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کریں گے اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی دونوں ٹیموں کے کپتانز کی اور ٹرافی کی رونمائی کی تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا اس پریس کانفرنس کے بعد روانگی سے قبل دھاکہ میں بنگلہ دیشی ٹی ٹونٹی کپتان محمود اللہ نے میڈیا سے بات چیف کی انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو لے کر فکر مند نہیں ہیں ہماری ساری توجہ کرکٹ پر مرکوز ہے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ اس سیریز کو اپنے لیے کامیاب کیسے بنایا جا سکے بنگلہ دیش کی جانب سے صرف مشفق الرحیم ہے جنہوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا اور محمود اللہ جو ٹی ٹونٹی کے کیپتن ہیں وہ ان کے اس فیصلے پر ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ میں مشفق کے فیصلے سے بلکل متفق ہوں کسی بھی کھلاری کے لیے یا کوئی بھی عام انسان ہو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی فیملی ہوتی ہے پھر دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر ان کی فیملی نے انہیں اجازت نہیں دی وہ پاکستان نہیں آئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اس پر کرٹیسائز کرنے کی کسی کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے محمود اللہ اپنی ٹیم پر کافی خوش ہیں اور ان کو امید ہے کہ ٹیم ٹور میں اچھا پرفارم کرے گی انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا سکارٹ ہے پنگلہ دیش پریمیر لیگ کا اختتام ہوا اور وہاں پر تمام کھلاریوں نے امدہ پرفارم کیا بیٹسمن اچھے طریقے سے بیٹنگ کرتے نظر آئے تو بولر نے بھی خوب بکٹیں اڑائیں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو اب ہم اس سیریز میں کیسے بروے کار لائیں گے آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ ٹی ٹون ٹی میں اس وقت نمبر ون ٹیم سے ہیں اور جبکہ ہم نومی پوزیشن پر ہیں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے دونوں ٹیم کے درمیان لیکن نمبر ون ٹیم گزشتہ دو سیریز اپنی ہار چکی ہے جس میں ایک اسٹریلیا سے اور ایک سری لنکا سے سیریز ہے ہارنے کے باوجود وہ ٹیم مضبوط ہے اور اس کا ہمیں ڈڈ کر مقابلہ کرنا پڑے گا اور دوسرا ایج ان کو یہ ہے کہ یہ ان کے ہوم گراؤنڈ ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی یاد کروایا کہ اگرچہ ان کے ہوم گراؤنڈ ہے لیکن سری لنکا نے ہوم گراؤنڈ پر ہی نمبر ون کو شکست دی تھی جو کہ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہونی جائی ہے بہرحال ہمیں اپنی کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہتر پرفارم کریں گے کھلاڑی اچھا پرفارم کریں گے تو ہم سیریز جیت کر اپنے وطن واپس جائیں گے تو جناب یہ تھی ساری داستان بنگلہ دیش کی ٹیم نے بلاخر نا نا کرتے پاکستان میں آئے اور جمعہ اور ہفتے کو پہلا اور دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے درمیان لاہور تضافی سٹیڈیم میں اور آخری میچ سو مبار کے روز کھیلا جائے گا ناظرین یہاں پر پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے جائیں ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے خبر شامل کریں گے ریسلنگ سے اور یہ ریسلنگ ڈبلیو ڈبلیو ای کی ریسلنگ ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ پی پر ویو رائل رمبل دو ہزار ویس کا ستائیس جنوری کو امریکی ریاست ٹکساز کے شہر ہوسٹن میں انقاد اس کا ہونے جا رہا ہے جس میں سمیکڈان اور رات دونوں برینڈز کے کھلاری شرکت کریں گے اس میں ٹائٹل اور نون ٹائٹل کے مقابلے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل مقابلوں کے مطالق بتاتے ہیں تو یونیورسل چیمپینشپ کا مقابلہ ہوگا جس میں ٹائٹل ہولڈر بریو ویٹ ہیں اور ان کا مقابلہ ڈینیل برینڈ سے ہوگا بریو ویٹ کیا اپنے ٹائٹل کو دفاع کر سکیں گے یا ڈینیل برینڈ ڈیکلیئر ہوں گے نئے ڈبلیو ڈبلیو ای یونیورسل چیمپین اس کا انتظار کرنا پڑے گا دوسرا مقابلہ یونیٹیڈ سٹیٹ چیمپینشپ کا ہے جس میں جو کھلاری مدے مقابل ہیں اس میں چیمپین آنڈرادے الماز اور ان کے مدے مقابل ہمبرٹو کاریلو ہے ناظرین اگلا مقابلہ رومن رین اور کنگ کاربن کے درمیان سنگل مقابلہ ہوگا اور یہ نون ٹائٹل مقابلہ ہوگا فال کاؤنٹ اینیوئر میچ جس میں ریفری ان دونوں کھلاریوں کے ساتھ ہوں گے چاہیے رنگ میں لڑ رہے ہیں ہوں یا آؤٹسائیڈ آف رنگ لڑیں اور اس میچ کا ڈیسین ریفری کے تھری کاؤنٹ پر ہوگا جو بھی کھلاری جیتے گا وہ اس ریوائیولری کو جیت جائے گا ناظرین اگلا سنگل مقابلہ شاٹی جی اور شیمس کے درمیان ہوگا جو کہ یہ طرفہ میچ لگتا ہے کیونکہ شیمس اس میچ میں ہیوی لگتے ہیں لیکن شاٹی جی کے جو ٹرکس ہیں وہ شیمس کو پریشان کر سکتے ہیں اس رائیول نمبل پی پر ویو کا سب سے اہم میچ تھرٹی مین رائیول نمبل میچ ہوگا جس میں تیس کھلاری رنگ میں آئیں گے ہر ڈیرڈ منٹ بعد نیا کھلاری رنگ میں آئے گا اور جو کھلاری آخر میں رنگ میں بچتا ہے وہ اس میچ کا ونر قرار پائے گا اور ریسل منیا دو ہزار بیس میں اس کی ڈائریکٹ انٹری ہوگی اور ریسل منیا میں وہ خود چوز کرے گا کہ اسے ڈبلیو ڈبلیو ای یونیورسل چیمپینشپ کے لیے لڑنا ہے یا ڈبلیو ڈبلیو ای ہیوی ویڈ چیمپینشپ کے لیے لڑنا ہے تو اس میں ابھی تک پچیس کھلاری ایسے ہیں جن کے نام سامنے آ چکے ہیں جو رائل رنبل دو ہزار بیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے نام کچھ یوں ہیں جن میں رومن رینز براک لیزنر اے جے سٹائل ایریک روون رینڈی آرٹن رے مستیریو ریکوشیٹ ٹریو میکنٹائر الائز کنگ کاربن ڈالف زگلر آٹیس ٹکر روسیف باوبی لیشلی الیسٹر بلیک بڑی مرفی برانز ٹرومین شنس کے ناکا مورا سیتھ رولینز کیون آونز سموہ جوئے کوفی کنگ سٹن بگ ای آر ٹوث یہ کھلاری شامل ہیں پانچ کھلاری ایسے ہیں جن کے ابھی نام سامنے نہیں آئے اور اس میچ کا آغاز براک لیزنر کریں گے براک لیزنر کی انٹری سب سے پہلے ہوگی تو کیا براک لیزنر اس میچ کو جیت پائیں گے یا رومن رین یا کوئی اور کھلاری گیم کو یہاں پر ٹاپ ٹائم دیں گے اس کا فیصلہ 27 جنوری کو ہی ہوگا یہاں پر پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین نیچے دیا گے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حمین کے بعد